امریکہ نے کشمیری حریت پسندوں کی سب سے بڑی تنظیم حضب المجاہدین کو دہشتگرد قرار دے دیا امریکی شہریوں کو حضب المجاہدین کو فنڈنگ پر پابندی اساس منجمت چامپ انتظامیہ نے سید صلاح الدین کو پہلے ہی دہشتگرد قرار دے دیا تھا امریکہ نے موڈی کی خوشنودی کے لیے حضب المجاہدین کو دہشتگرد تنظیم قرار دیا یہ مقبوضہ کشمیر کی مقامی تنظیم ہے سید صلاح الدین کا رد عمل کہا کہ فیصلے میں عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹرٹ کو پامال کیا گیا مقبوضہ کشمیر ہمارے جسم کا حصہ ہے جو زخموں سے چور ہے صدر آزاد کشمیر مسود خان کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرا کر رہیں گے نیب میں ریٹائرمنٹس کا موسم آ گیا شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز میں تاخیر کا خدشہ اکتوبر نویمبر میں نیب کے چیرمن پروسیکیوٹر اور تین ججز ریٹائرڈ ہو رہے ہیں نئی تکروری تک تفریش کھٹائی میں پڑھنے کا خدشہ پینامہ کیس چھوٹا تھا خودیبیا تو سمندر ہے اس میں پورا شریف خاندان ڈوب جائے گا پندی کے شیخ جی نے نئی پیش کوئی کر دی نواز شریف نے ووٹ کے تقدس کو بحال کرنے کا وعدہ کیا نواز شریف یہی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی وزیر قانون پنجاب رانہ سنہ اللہ کی آج نیوز کے پروگرام میں گفتگو مفاہمت کے بادشاہ آصف زرداری نے نون لیگ کے ساتھ رابطے سے صاف انکار کر دیا کہا کہ اقتدار چھیننے پر نواز شریف کو ڈائی لاؤگ اور معاہدے کیوں یاد آ رہے ہیں سابق صدر کل اہم پریس کانفرنس کریں گے سانہائے مولل چان کے خلاف مولوٹ پر عوامی تحریک کا دھڑنا قاہر القاضری کا جسٹس باکر نجفی کی ریپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ ایک اجاج کا دائرہ پنجاب بھر میں پھیلانے کا اعلان اور عمر اکمل کے کوچ میکی آرثر پر سالیاں دی ساتھی سٹیڈیم آنے کی وجہے کلب کرکٹ کھلنے کا بھی کہا آرثر نے عمر اکمل کے الزامات مستلط کر دیئے